السلام علیکم سامین بیس رجب المرجب اور یکم فروری ہے خبر کا عنوان ہے گیان واپی مسجد کے احاتے کے تیخانے میں رات پوجہ شروع ہو گئی ہے خبر تھوڑی تفسیح سے سنیے آپ کو پتائی ہے کہ کل دن میں بودھ کے دن زلہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ گیان واپی مسجد کے احاتے میں جو تیخانہ ہیں وہاں ہندو فریق کو پوجہ کرنے کا حق دیا جاتا ہے اس فیصلے کے نو گھنٹے بعد ہی رات لگ بھگ بارہ بجے آلہ افتران وہاں پہنچے اور انہوں نے پوجہ شروع کرا دی اطلاع کے مطابقے زلہ کلیکٹر پولیس کمیشنر اور زون کمیشنر جیسے افتران رات میں ہی بارہ بجے گیان واپی مسجد کے احاتے میں پہنچے ہیں اور پوجہ کام شروع کریا یہ کام لگ بھگ تین بجے تک ہوتا رہا اس بیچ راشتری ہندو دل کے ورکروں نے گیان واپی مسجد کے شائن بورڈ سے لفظ مسجد ہٹا کر وہاں مندر لکھ دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جن جدی صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے پوجہ کا ان کے ریٹائرمنٹ کا کل ایک ہی دن باقی بچا تھا ایک طرح سے فیصلے کے نو گھنٹے بعد ہی پولیس افتران ماں پہنچے اور رکاوٹ ہٹا کر پوجہ شروع کرائی ادھر انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات کہی ہے اور کہا ہے یہ غلط ہوا ہے تیخانے میں کبھی پہلے پوجہ ہوئی ہی نہیں ہے اس بھی اس مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب عصد الدین اویسی نے کہا جو کچھ ہوا ہے وہ قانون انیس سو اکیانوے کی روح سے بلکل غلط ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ انیس سو اکیانوے میں ایک قانون پارلیمیٹم پاس ہوا تھا کہ تخصیم وطن کے وقت جو عبادتگاہ جس حیشت میں تھی اسی حیشت میں اس کو برقرار رکھا جائے گا ادھر ہندو فریق کے وکیل نے کہا ہے آج ہم فخر محسوس کر رہے ہیں عدالت کے فیصلے کے بعد ہمیں فخر ہیں